قائنات کے ذرے ذرے کے نبی جو ہے وہ نے نبی بنا کے بھر بھیجا ہے پوری قائنات کا نبی بنا کے انہیں بھیجا ہے اور پھر دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام کو آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تقریبا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سوائے اولو العظم جو رسول ہیں ان کا معاملہ تھوڑا سا علیدہ ہے اور باقی انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہے وہ کئی ایسے انبیاء ہیں جو صرف اور صرف اپنی امتوں سے افضل ہیں یعنی اپنی امت ہی کے نبی ہیں اور امت ہی سے ان کو افضل قرار دیا گیا ہے جو اولو العظم رسول ہیں ان کا ذرا ان پہ بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فوقیت دی ہے ان کو ایک مرتبہ ایک افضلیت جو دی ہے دیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لیکھے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے ایک لاکھتیس ہزار نام سو نینانوے انبیاء جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان انبیاء میں جو افضل ترین نبی ہیں وہ پیغمبر اکرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت ختم نبوت بھی انہی پہ ہے اور یہی ان تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سے افضل ترین نبیوں سے بھی افضل ہیں ان کی امتوں سے بھی افضل ہیں اور کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں ان تمام سے افضل ترین خالق کائنات کی جو مخلوق ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے